حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشارت فرماتے ہیں میں جو بات کہنے لگا اگر یہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کر دے کہنے لگے میں نے خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کے جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے پلتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا آج ہمارے ہو کیا رہا ہے وہ گنے ہوتے ہیں نا گنے ٹرالی پہ لدوے جا رہے ہیں پیچھے گنے کھینچ کے تو چوپ رہے ہیں کس کا مال کھا رہا ہے سفر کرتا جا رہا ہے ادھر سے گنہ توڑ کے چوپ جا رہے ہیں یہ کس کا مال کھا رہے ہیں ریڈی پہ کھڑا ہے گنڈینیاں خریرنا چاہتا ہے پکڑ کے کھا رہے ہیں اور کی پہ لارے ہاں ہے اور زیادہ ہوئے اور کٹے کھا رہے ہیں سودہ کراتے کر رہے ہیں آدھا پہ ویسے ہی کھا گیا یا رہے کس کا مال کھا رہے ہیں تو پھر کہتا ہے نماز میں سرور نہیں آتا بھئی نماز میں سرور کیسے گا حرام مال کھا کے نماز میں سرور تلاش کرے کیسے ہو جائے گا میں تو یقین جانوں بھی اس بات پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں آج ہم نے بنایا کیا ہوا ہے ہم محافل میں آتے ہیں نعرے لگائے ناتے سنی ہاتھ ہلائے لنگر کھا دا تے مچھان اتا دے دے آگے جی میں آئے ویسے اٹھ کے چلے گئے کیا یہ مقصد ہے یار محافل میں آنے کیا